کیو پر پھر سے اٹیک کیا ہے روس نے آخر روس کرنا کیا چاہتا ہے کبھی وہ کیو سے دور جا کر پوروی اور دکشنی علاقوں کو اپنا فوکس وہاں پر رکھتا ہے اور اب پھر سے رازدانی کیو پر اٹیک کی خبریں تابڑ توڑ تھماکوں سے رازدانی کیو دہل گئی ہے کیو پر حملے کی وہ تصویریں اب شیق اپاد ہے آپ کے سامنے لائیو ہیں سکرین پر جنہوں نے دکھائی تھی آپ کو اور کیسے کیو پر تابڑ توڑ اٹیک کیے تھا روس نے لیکن پھر ایک لمبا وقت بیتا ہے جب کیو سے فوکس ہٹا کر روس نے سادن اور اسٹن یوکرین پر کیا لیکن ایک بار پھر تصویریں دیکھئے آخر کیو پر تابڑ توڑ اٹیک کرنے کا روس کا مقصد کیا ہے کیو میں رہائشی علاقوں میں ایک بار پھر روس کے بوم اور مسائل گرے ہیں کیو میں لگاتار ائر ریٹ سارن بجھ رہے ہیں کیو سے پیچھے ہٹنے کے بعد روس کا کیو پر بڑا اٹیک ایک بار پھر سے حملہ کر روس کیا پشمی دیشوں کو بڑی چیتاونی دے رہا ہے کیا ابھی ہم پیچھے ہٹے نہیں ہیں یا ہمارا ارادہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے اس بیچے ایک اور بلی خبر اوڈیسا کے باہر ویدیشی مرسنریز پر روس کا بڑا اٹیک سومی ریجن میں روس کا آٹلری ٹریننگ سینٹر پر حملہ ایم ٹریپل سیون ہوڈزر ٹریننگ سینٹر کو روس نے اڑا دیا ہے روس کے رکشہ منزالے نے یہ دعوا دیا ہے ایم ٹریپل سیون ہوڈزر جو امریکہ ان یکرین کو دے رہا ہے اس نے روس کو بڑا نقصان پہنچایا ہے اس بیچے ایک اور بلی خبر روس نے بلیک سی میں اتار دیئے ہیں اپنے کئی وارشپ بلیک سی پہنچ رہا ہے روس اس نے آلڑی وہاں پر بلیک سی منکی فلیٹ ہے اس نے اپنے وارشپ وہاں ہوتا رہے ہیں روس نے چار وارشپ اور سبمرینز کو بلیک سی میں اب ڈپلوئی کر دیا ہے روس کی سبمرین 36 کروز مسائلوں سے لیس ہیں روسی ایکشن پر یوکرین کی ملٹری نے یہ دعوا کیا ہے بلیک سی سے روس یوکرین میں بڑے اٹیک کر سکتا ہے اور یہ بہت زیادہ آشنکہ ہے تو تین خبریں آپ کے سامنے ایک طرف کیو میں اٹیک سومی ریجن میں یوکرین کے ایک ٹریننگ سینٹر پر کیا پھر سے روس نے اپنی وار سٹراتیجی چینج کی ہے کیا ان تینوں خبروں سے کوئی سینس مل رہا ہے برگیڈر دتا کیا آپ کا ریاکشن ہے ان تینوں خبروں پر دیکھیں پورے بشو میں گورب ساری جو سینائے ہیں یا جو ساری حکومتیں ہیں وہ ایک آپریشنل الیٹ پر ہیں اور حالانکہ میں کوئی ایسا اندیشہ نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی کائنٹک آپریشن یا کوئی اوٹ آپریشنز ہوگا لیکن جس طرح یہ اللائنسز بن رہے ہیں جس طرح سمیہ کران ورکے آ رہے ہیں اور جتنی بھی شکتیاں ہیں ادھیکان شکتیاں یہ چاہتی ہیں کہ جو امریکہ کا ورچسو ہے وہ کم ہو اور امریکہ بھی اپنے جو گارڈز ہیں وہ بلکل اپنے جو وکیٹ ہے ان کو گارڈ کیے ہوئے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتا بکوز اس کی جو جو امیج تھی وہ اتنی دھومل ہو گئی تھی یوکرین یود میں جو اس کے اوپر یہ اس طرح کا برینڈنگ لگ گئی تھی کہ وہ ایک ڈپینڈیبل الائن نہیں ہے تو امریکہ پہلی بات اس برینڈ کو بلکل چینج کر دینا چاہتا ہے نہیں لیکن میں آپ سے پوچھ رہا تھا کیو پر اٹیک کرنے کا مقصد کیا ہے روس کو میسج دینا چاہتا ہے دس سیکنڈ میں کیو پر اٹیک کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جو بیسٹن یوروپین کنٹریز سے جو مدد یا امداد آ رہی ہے اس کو روسیہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کنٹریز کو یہ بتا دے اور یوکرین کو بتا دے کہ ہم ابھی بھی کیو کو بلکل نیشتر آبوٹ کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں ایک اور بہت بڑی خبر آ رہی ہے اور میں اس پر اپنے تمام ہمارے پینلیسٹیں ان سے ایک چھوٹا چھوٹا ریاکشن لینے کی کوشش کروں گا کیونکہ بہت بڑی خبر اس کے بارے میں اور جانکاری بھی آپ کو بگ وال پر دیں گے پہلے ایک خبر دیکھئے روسی سینیٹر کی اماریکہ کو بہت بڑی دھمکی دیکھیں بہت بڑی دھمکی روس سے آئی ہے اماریکہ کو یوکرین کو ہمارس بھیجا تو یوروپ میں گھس کر ماریں گے روسی سینیٹر کی یوروپ کی اماریکی بیس اڑانے تک کی دھمکی لانگ رینج ویپن ہے ہمارس جس کو لانگ رینج ویپن سے یو ایس بیس کو اڑا دیں گے یہ کہا ہے روسی سینیٹر نے ہماری سہن شیلتا کا ٹیسٹ نہ کریں کے باہر جو اماریکہ کے بیسے سے ان کو اڑا دیں گے روس پچھلے کچھ دنوں سے اماریکہ اور یوروپ کے خلاف بے حد آکرامک ہو گیا ہے اور رشن ٹیلی ویزن چینلز پر روس کے جو بڑے بڑے پاور فل جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بہت آکرامک بیانبازیاں کر رہے ہیں روسی سینیٹر فرانس کلنٹ سوویچ نے کہا کلنٹ سوویچ نے کہا کہ اماریکہ نے یوکرین میں ہمارس بھیجا تو یوروپ میں یو ایس کا بیس اڑا دیں گے سٹیٹ ٹی وی کو انٹریو میں روسی سینیٹر نے کہا کہ اماریکہ روس کو ہلکے میں لینے کی غلطی نہ کرے پتن کے بہت قریبی دمیتری میدویدیو نے کہا کہ یوکرین نے روسی علاقوں پر اٹیک کیا تو پشم دیشوں پر حملہ کریں گے یعنی یوکرین کو تو اب وہ بلکل سائٹ کر کے سیدھے پشمی دیشوں پر حملہ کرنے کی بات کر رہے ہیں کچھ دن پہلے روس کے چینلوں پر چرچہ ہوئی کہ یوکرین میں نیوکلئر حملہ کیسے کیا جا سکتا ہے روس کے رکشہ منتری بھی کچھ دن پہلے اماریکہ اور یوروپ کو انجام بھگتنے کی دھمکی دے چکے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے جلدی سے آپ کا ریاکشن یہ روسی سینیٹر کیا بتانا چاہ رہے ہیں اور کیا واقعی آپ کو ان دھمکیوں میں دم دکھتا ہے کچھ نہیں گھر آپ دیکھئے سیدھا سیدھا سندیش ہے کہ جہاں تک امریکن پر ویسٹرن فورسز اکرین کی مدد کر رہی ہیں اکرین ڈیفرینسیو ہے اپنے آپ کو ڈیفرینس کرنے میں مدد لے رہا ہے تب تک ٹھیک ہے لیکن اگر اس کی شبطہ کو اتنا بڑھایا گیا کہ سیدھا ڈائریکٹ رشا پہ اٹیک ہوا رشا کی تیریٹری پہ اور وہ ہوا سر تو ابھی کیا ہو رہا ہے امیزر ملوترا ابھی تو امریکن اور یوروپین کنٹریز سے ملے ہتھیار سے اکرین روس پر اٹیک کر رہا ہے ابھی بھی تو وہی ہو رہا ہے روس پر اٹیک کر رہا ہے اکرین کی دھرتی پہ کر رہا ہے وہ ڈیفرینڈ کر رہا ہے اکرین اپنے آپ کو اپنی دھرتی پہ کر رہا ہے اور یہ جو لانگ ٹرم مزائلز و دوسری ہتھیاروں کی بات ہو رہی ہے اس میں یہ سمبھابنہ دیکھی جاری ہے کہ اکرین اٹیک کرے گا رشن تیریٹری کے اوپر which is not tolerable کہ آپ بھاہر کی مدد سے اپنے آپ کو ڈیفرینڈ کر رہا ہے وہاں تک رشن کچھ نہیں کر پا رہا ہے لیکن رشن چاہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا دیشہ ہوگا کہ ان کی مدد سے رشن کی تیریٹری پہ اٹیک ہوگا تو اس کا انجام جو ہے ملکہ ایک سیکرٹ سمجھواتا دونوں سارے دیشوں کے بیچ کہ آپ ہتھیار دیجئے لیکن وہ ہمارے دیش میں نہیں گرنا چاہیے ورنہ ہم آپ پہ اپنا کر دیں گے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر